جشن سرکار کے صدقے میں دعا ہے خالق جشن سرکار کے صدقے میں دعا ہے خالق آل امران کا پھر جاؤ حشم دیکھیں ہم بھیج دے پردے سے حیدر کے حسین وارث کو بھیج دے پردے سے حیدر کے حسین وارث کو تیرے کعبے پہ بغازی کا علم دیکھیں ہم ہاتھ بلند کر کے آپ جین ربائی زینت ہوتی ہے جشن کی مجالس کی ہر محفل کی تو میں چاہوں گا دو تین ربائیات پھڑکے اور منقبت آپ کو سناوں ایک سرائے کی ربائی پہ شاید اگر مونڈ ہے آپ کا سننے کا میں گفتگو نہیں کرتا مولا جانتا ہے میں صرف پڑتا ہوں منقبت دو تین پڑھ کے میں چلا جاتا ہوں لیکن تھوڑا سا ماحول بنانے کے لئے میں یہ پڑھنا ہوں کہ حوصلے نال رہیں جنگ جاری نہ کر حوصلے نال رہیں جنگ جاری نہ کر ذکر مولا دا سنو مہماری نہ کر میرا مزاج نہیں ہے میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے مزاج میں ڈھلنے کی حوصلے نال رہیں جنگ جاری نہ کر ذکر مولا دا سنو مہماری نہ کر ذکر مولا دا سنو مہماری نہ کر مرد حکو ہا خیبر دے میدان وچ حوصلے نال رہیں جنگ جاری نہ کر ذکر مولا دا سنو مہماری نہ کر مرد حکو ہا خیبر دے میدان وچ گھر دے وچ بہ کے مردم شماری نہ کر میرے نیڑے میرے نیڑے منکر دی کرسی نہ لائی نہ حوست کو میں دیتے تاری نہ کر ہاتھ بلند کر کے نارے حیدری بولا بولا لیلہ لکن اللہ رمیس ٹھیک ہے جیسا آپ کا مزاج ہے میں نے جھوٹی دینی ہے جیسا میں نے سنا تھا ویسا مجھے رنگ لگ نہیں رہا مولا کرے گا انشاءاللہ سردی کی وجہ سے ویسے نہیں میں کوئی شکایت نہیں کر رہا سردی کی وجہ سے سردی اتنی ہو گئی چلے مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی جانے منکر بھی سلامت رکھے ڈھوٹی ہے مولا کی بھائی جیتے رہے آپ سلامت رہے اتنی مشکل منکر بھائی آپ نے بڑی ہے تو اجازت ہے میں بھی پڑھ لوں تھوڑی سی آپ چھپ گئے ہیں تھوڑا سامنے آ جائیں پیچھے کھڑے ہو گئے تھوڑا سامنے آ جائیں اجازت ہے اپاس کے پرچم کو جو چھپ کر سلام کرتا ہے اچھا جی اپاس کے پرچم کو جو چھپ کر سلام کرتا ہے میرا مالا اس پر بہت انام کرتا ہے مگر کیوں چھوڑ دوں اپاس کے پرچم کو سلام یہی وہ نشان ہے جو منکر کا جینا حرام کرتا ہے دراصل میرا کوئی مزاج یہ تھا کہ میں نے آپ کو انہوں نے ایک مختلف سی نات سنانی تھی میرا مزاج یہ تھا میں نے کہا پھر میں رجب کی طرف جاؤں گا لیکن آپ کا کوئی مزاج بن نہیں رہا ہے اجازت پڑھ لوں میں تھوڑی سی میں نات جو پڑھنے لگاؤں اس کی ردیف ہے آگے کی بات ہے ٹھیک ہے آگے کی اوکی اس کا مزا لینا ہے ہر 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 فرنگ ہر ہر فرنگ گو نور سے ہر 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 فرنگ گو نور سے آگے کی بات ہے میں نے ردیف بتا دی آگے کی بات ہے ہر ہر فرنگ گو نور نور سے آگے کی بات ہے نا تے نبی شعور سے نا تے نبی شعور سے آگے کی بات ہے تھوڑی سی مشکل ہے لیکن آپ کا میار جو ہمیں اس حساب سے پڑھ آگے کی بات ہے بات میں ان کا عبد ہوں کے علی جن کے عبد ہے میں ان کا عبد ہوں کے علی جن کے عبد ہے میرے 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 غرور سے آگے کی بات ہے میرے میرے غرور شعر شعر پشکیا ہے دیکھئے گا مزا آئے گا میں چینج کرنے لگا ہوں شعر دیکھئے گا تیری نظر میں ہوگی ولادت رسول کی تبا جو ہے بھائی جان تیری نظر میں ہوگی ولادت رسول کی میرے 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 زہور سے آگے کی بات میرے 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 تیری اس سائیڈ سے بڑا میرے ہماری اچھا جی ایک نارا اور بھی سنا دیں نارا ہماری جہاں اللہ 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 جہاں توجہ ہونی جائے یہ شیر بڑا میں سو جائے گا اگر آپ نے توجہ نہیں کیا علی کی ہر صفت صفتِ الٰہی ستاروں پر علی کی بادشاہی ذرا تم چاند کا چہرہ تو دیکھو علی کا نام ہی لکھا ہوا علی مولا علی کا نام سردی لگ دی بھئی ہے تو میں نے امیان دی ہے تھوڑی تھوڑی پنجابی سے رہے گی علی کا نام ہی لکھا ہوا ہے علی کو ماننے میں ہی بھلا آہ ہے جہاں بار یہ میرا مشورہ ہے میں نے جو راگ چھیڑا ہوا ہے میں نے اس کو ہی لے کے چلتے ہیں آج جس کو من کنت کا اعلان برا لگتا ہے جس کو من کنت کا اعلان برا لگتا ہے جس کو من کنت کا اعلان بولو برا لگتا ہے مصطفا کو وہ مصطفا کو وہ مصطفا کو وہ مصطفا کو وہ مصطفیٰ کو مسلمان برا لگتا ہے جس کو منکنت کا اعلان برا لگتا ہے مجھ کو کافر سے بھی لگتا ہے زیادہ وہ نجسے مجھ کو کافر سے بھی لگتا ہے زیادہ وہ نجسے جس کو عمران کا ایمان برا لگتا ہے جس کو منکنت کا اعلان برا لگتا ہے شیر پڑھ لوں اور اچھا دا شیر پڑھ لوں آبیر بھئی شیر دیکھئے گا دشمن فاطمہ زہرہ پہ جولانت نہ کرے دشمن فاطمہ زہرہ پہ جولانت نہ کرے جانور کو بھی وہ انسان برا لگتا ہے جیئے آپ جیئے مجھ سے زیادہ ہیں یہ میری سپورٹ میں جس کو من کنت کا اعلان برا لگتا ہے جشن ہے جشن میں مسکرانا بھی جشن میں واجب ہے وہ جشن ہو جاتا ہے جشن کرتے نہیں جشن مناتے میں کوشش کر رہا ہوں چلیں شہید آپ کی نظر سب صحابہ سے ہے افضل یہ محمد نے کہا سب صحابہ سے ہے افضل یہ محمد نے کہا اس لیے شیخ کو سلمان برا لگتا جس کو من کنت کا اعلان برا لگتا ہے جس کو من کنت کا اعلان برا لگتا ہے ایک شیر آ رہا ہے یاد جس کو من کنت کا اعلان برا لگتا ہے جس کو من کنت کا اعلان برا لگتا ہے جس کو من کنت کا اعلان برا لگتا ہے تگسی فین میں غازی یہ چلا کر بولے تگسی فین میں غازی یہ چلا کر بولے جس کو من کنت کا اعلان برا لگتا ہے جس کو من کنت کا اعلان برا لگتا ہے یہ فیصلہ ہوگا یہ فیصلہ ہوگا علی کو کون جانے گا یہ فیصلہ ہوگا علی کو کون جانے گا یہ فیصلہ ہوگا علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا علی کو کون علی علی یار سیڈ والے آپ آگے آجائیں خدا ہی قسم میں آپ کو مخادب کر کے پڑھ رہا ہوں پیچھے سے تو سبحان اللہ لگی پڑی ہے علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا علی کو کون علی 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 نمازوں میں علی ہوگر تو کہتے ہو کے باطل ہے نمازوں میں علی علی ہوگر تو کہتے ہو کے باطل ہے علی قابع میں آئے ہے بتا قابع کا کیا ہوگا لے آئے زندہ بات یار یہ داد میری لیے کافی ہے جس کون سے سنوے ہیں نا بڑھا اچھا ہے علی کو کون خوبصور شہر آپ کی اللہ یہ کون آیا ہے قابع میں میں کیا بولوں میں کیا لکھوں یہ کون آیا ہے قابع میں میں کیا بولوں میں کیا لکھوں خدا کے گھر میں اُترا ہے کسی کا تو خدا ہوگا علی مولا جی ہیں آپ سلامت رہے ہیں اچھا ہم آپس میں مومن ملتے ہیں ہماری ایک پہچان ہوتی ہے یا علی مدد سے ٹھیک ہے نا یا علی مدد سے پہچان ہوتی ہے تو سوال یہ بنتا ہے کہ فاطمہ بنت عصد نے کعبے کو کیا کہا ہے توجہ ہے نا بھائی فاطمہ بنت عصد نے کعبے کو کیا کہا ہے ہوئی دیوار ہوئی دیوار در کیسے سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہوئی دیوار در کیسے سمجھ میں کیوں نہیں آتا علی کی ماں نے ایسے میں مزاجن کون کہا ہوگا علی ہرے ہرے اوہ کتھوں اللہ بھائی لفظات کطردان علی کو جانے گا یہ فیصلہ ہوگا علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا علی کو کون جانے گا یہ فیصلہ ہوگا کرم بہلوں لکائے میں نے خصوصی کر دیا ورنہ کہاں سوچا تھا میں نے یہ کسیدہ یوں عطا ہوگا علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا نارے حیدری ہائے دری ہائے دری اچھا جی ختم ہوگا پھر آیا آہ زکر علی میری رودہ چین زکر علی میرا چین جس دا چہرہ وجہ وجہ لائے جس دا چہرہ وجہ لائے اللہ والے میں زکر علی میرا چین جس دا چہرہ اچھا جی ہم پہ ایک ٹیک لگتا ہے کچھ لگاتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہیں پڑھنے والے سننے والے کچھ جو ہیں علی کو اللہ کہتے ہیں بھئی ہمیں ضرورت ہی نہیں یہ کہنے کی میں اس شیئر میں آواز یہ کرنے لگاؤں لمی علی دوال لمی اولد دی صفت بھلا کیوں اپناوے ہو لمی علی دوال لمی اولد دی صفت بھلا کیوں اپناوے ہو کیوں آنکھے ہو میں اللہ کیوں آنکھے ہو میں اللہ جہتا پتر حسین مجھے نا اور منٹوں کی کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھیں یہ میں نہ کرو سرکار ہم نے تھوڑا آگی جانا اچھا میں نے کل لودرہ میں ایک چیز پڑھ چلیں آپ تو نہیں سن رہے میں خود تو میرے بھی کھانے میں خود ہی سن لوں گا چلیں بہت اچھا کلام لکھا ہوا ہے آپ کی نظر کر رہا ہوں ہاں 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 مولا مولا اچھا جی چلیں ٹھیک ہے رجب دی تیرا آئی مزا لے نا اس پہر کا اور اس وزن کا آئی آئی رجب دی تیرا رجب دی تیرا آئی رجب دی تیرا ملے آ ملے آ بھائی 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 اچھا جی وہ بچہ پڑھ گئے نا بڑا اچھا پڑھ لیتا تو زہن میں آگے تو میں بھی پڑھ رہا کس کا دلام ہے اچھا جی شامل لہد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہہ کر لہد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہہ کر ویلا کجام مکلایا ہے یا علی کہہ کر لہد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہہ کر شیر دیکھئے گا اچھا لہد میں سوال تو ہونے ہیں شاید نے کیا قطعہ لکھا ہے سوال پوچھا گیا کون ہے امام تیرا سوال پوچھا گیا کون ہے امام تیرا کفن ہٹا کہ بتایا ہے یا علی کہہ کر لہد میں لہد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہہ کر اچھا ایک بندہ ملا مجھے کہنے لگا تصور عباس بھائی اب مولا عباس کے اتنے بھاری بھاری علم اٹھاتے ہیں اتنے بڑے بڑے علم اٹھاتے ہیں آپ کو اینرجی آپ کو طاقت کہاں سمجھتی میں نے کہا آہ بندہ تجھے میں ایک شعر میں سناتا ہوں علم کو تھام کے چلنا کوئی مزاق نہیں علم کو تھام کے چلنا کوئی مزاق نہیں علم کو ہونے اٹھایا ہے یا علی کہہ کر لہد میں ہم کو جگایا ہے یا علی کہہ کر اس نظم کا خوبصور نبی یہ سوچ رہے تھے پسے حجاب ہے کون نبی یہ سوچ رہے تھے پسے حجاب ہے کون علی نے ہاتھ ملایا ہے یا علی کہہ کر لہد میں ہاں کو جگہیا ہے یا علی کہہ کر اچھا بچا بٹھا ہوا ہے سامنے بچا آپ کے نظر شیر کرنے لگا قدم اٹھایا تو بس سامنے تھائے شیبری کہ مانچہ نازکایا ہے یا علی کہہ کر لہد میں ہاں کو جگہیا ہے یا علی کہہ کر یا علی کہہ کر سلوات مجھے فرمائش آئی ہے کافی دیر کے بعد زاکر صاحب بھی آگیا اچھا دروت پڑھیں بابا میں نے یہاں سے پڑھ کے لنگر کرنا ہے ٹھیک ہے اسی لنگر کو آپ نے ذہن میں کرنا ہے جب بے جہاں میں لنگر کی بات ہو جب بے جہاں میں لنگر کی بات ہو جسے جسے ہوئیں جہاں میں لنگر کی بات ہو جسے ہوئیں جہاں میں یہ سب نعمتیں تمام جسے ہوئیں جہاں میں یہ سب نعمتیں تمام آؤ ذرا غدیر کے ممبر کی بات ہو جب بھی کبھی جہاں میں لنگر کی بات ہو جلوائے جلی ایک آرہا ہے ذہن میں ٹھیک ہے جلوائے جلی ہم کو دکھانے کی لیے آرہا ہے جلوائے جلی جلوائے جلی ہم کو دکھانے کی لیے آرہا ہے جلوائے جلی بودھ خانے کو کی بلا تو بنانے کی لیے آرہا ہے جلوائے جلی ہم کو دکھانے کی لیے آرہا ہے جلوائے جلی ہم کو دکھانے کی لیے آرہا ہے جلوائے جلی اچھا جی شیر دیکھے گا نازل جو ہوا ہی نہیں مجھ پہ بھی ابھی تک نازل جو ہوا ہی نہیں مجھ پہ ابھی ابھی تک لیے آرہا ہے جلوائے جلی ہم کو دکھانے کی لیے آرہا ہے جلوائے جلی بودھ خانے کو کی بلا تو بنانے کی لیے آرہا ہے جلوائے جلی نارے ہائی دری ہائی دری ہائی دری باوازے بلند سلوائے آخری شیر دیکھے گا ایک خطبہ پش کرنے لگا سرکار وفا کا کربلا کے میدان میں سرکار نے خطبہ دیا ہے لشکر یزید کو اپنا تعریف کروائے اگر سنیں گے تو بسم اللہ نہیں سنیں گے تو ایک اشار قرآن شجاعت ہوں وفاؤں کی وحی ہوں اچھا جی جو لفظوں کے قدردان ہیں جو کلام سنتے ہیں ان کے لئے قرآن شجاعت ہوں وفاؤں کی وحی ہوں شبیر کی خیبر کا میں ہی ناد علی ہوں قرآن شجاعت ہوں وفاؤں کی وحی ہوں شبیر کی خیبر کا میں ہی ناد علی ہوں 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 جی جو قرآن شجاعت ہوں وفاؤں کی وحی ہوں شبیر کی خیبر کا میں ہی ناد علی ہوں آرے سارے سوری لے ہو یاد مجھے چھوڑ گے بسم اللہ آئے ہائے ہائے ناد علی ہوں سرکار امام حسین بچہ نے سرکار وفاؤں کو بھیجا ہے اب اپنا سرکار تعرف کروارہ ہے بابا ہے علی ماں ہے میری فاطمہ ثانی بابا ہے علی ماں ہے میری فاطمہ ثانی ہوں گلشن تو ہی دکھے جانی کا میں جانی ہوں گلشن تو ہی دکھے جانی کا میں جانی تم شکر کرو جنگ کی میں نے نہیں تھانی تم شکر کرو جنگ کی میں نے نہیں تھانی ورنہ تمہیں دکھلاوں میں بابا کی جوانی بابا کی جوانی میں باب ہوای جو ہوں تو عالم کا ہوں پانی گھر کہہ دوں تو سورج سے برسنے لگ پانی حالا کے اماموں میں ہوں رنہ ہی نبی ہوں شبیر کی خیبر کا میں ہی ناد علی ہوں بڑھو ناد علی ہوں مسلمان پورے ہو گئے ہیں ناد علی ہوں ویسے میں مولا کو مومنوں کی ضرور ہے ناد علی ہوں بڑھو ناد علی ہوں اچھا ایک بدبخت نے مولا کو للکار کے بولا ہے مولا یہاں سے چلا جا نہیں تو مارا جائے گا مولا کو جلال آگیا مولا کو جلال آگیا مولا نے کیا فرمایا دوبارہ خبردار کوئی بات نہ کرنا حیدر کے پسر نے بھلا کیا موت سے ڈرنا والا بخدا حضرت شبیر پہ مرنا ایسے ہے مجھے جیسے کوئی شہد کا جھرنا شہد کا جھرنا چپ چپ ذرا خاموش ہی تم رہنا تھہرنا اور پند کرو موت کی سر دیست دھرنا جیوان حدیہ موت کو میں ایسا سخی ہوں شبیر کی خیبر کا میں ہی ناد علی ہوں نہ دے علی ہوں نہ دے علی ہوں نہ دے علی ہوں بولا بولا لیلال کل در ہی ناد علی کریں